ہکومت نے مہنگائی کی آگ پر تیل ڈال دیا پیٹرل فی لیٹر پانچ روپے مہنگا کر دیا گیا ہائی ایس پیڈ ڈیزل کی قیمت میں چھے روپے سینتیس پیسے فی لیٹر اضافہ مٹی کے تیل کی قیمت تین روپے فی لیٹر بڑھا دی گئی آج سکول کالجز میں مکمل چھٹی ہوگی پنجاب حکومت کا آج تمام سرکاری اور غیر سرکاری سکول کالجز بند رکھنے کا اعلان سکولوں کی بندش کا فیصلہ آمن و آمان کے پیش نظر کیا گیا شہر میں دفعہ 147 نافذ جلسے جلوس اور دھرنے پر پابندی آئے پنجاب اسمبلی کی سکیورٹی سخت اہم سرکاری عمارتوں پر رینجرز کے دست تائینات اسپتالوں میں ہائی الٹ شہر میں جوزوی طور پر موبائل سرویس معطل شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ لاہور آنے والی ٹرینوں کو مختب سٹیشن پر روک لیا گیا ائرپورٹ کے طرف جانے والے راستے سیل، میٹرو بس سرویس، ایل ٹی سی اور موٹرو وی بھی ٹرافک کے لیے بند امامیوں کالونی، شہدرہ، شیرہ کوٹ، ٹاکر نیاز بیگ، چنگیا مرسیدو پر گاڑیوں کی لمبی کتا رہے ہیں راوی پل، دربار، لول مال، کینال روڈ پر ٹرافک آزدہام، شہری ٹرافک میں پنس کر رہ گئے گنگا رام ہسپتال کے بچہ بارٹ میں آتش زدگی کا خوفناک واقعہ نومالو جھنس کر جان بہاک ہو گیا آگ وینٹی لیٹر کے شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہسپتال انتظامیاں نرس کو بروقت آگاہ کیا مگر انتظامیاں نے کوئی نوٹس نہ دیا لواہے کین کا الزام ہسپتال کے سامنے اعتجاج صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد کا نوٹس ہسپتال آمد آتش زدگی کے واقعے کی انکوائری کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی پولس کو سیاست سے پاک کرنے کے دعوے کھوکھلے نکلے حکومت کا بیوروکریسی کے بعد مہٹمائی پولس میں بھی یوٹرن سینئر افسران کی موجودگی میں جونئر افسران کی تائیوناتی تین روز قابل سی سی پیو کے عدے پر تائیونات زلف کار حمید پندرہ دسمبر تک ریلیو سابقہ سی سی پیو لاہور مشیر احمد ناصر پندرہ دسمبر تک ذمہ داریاں جان دیں گے کورس پر ہونے کے باوجود مستنصر فیروز ایس ایس پی آپریشنز تائیونات اصد صرف راز اے آئی جی ایڈمن اور محمد علی زیار ڈی پیو ساہیوال تائیونات پولس کے چار سو چھپن کمانڈوز غیر ملکیوں کی حفاظت کے لیے تیار پولس ٹریننگ سکول بیدیاں میں پاسنگ آؤٹ پریڈ جوانوں کاملی صلاحیتوں کا شاندار مظاہرہ فائرنگ پریکٹس عوام کی جانمال سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں صبح کو جرائم سے پاک کریں گے حالات جیسے بھی ہوں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پولس کو جدید اسلحے کی فراہمی ترجیح ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار کا تقریب سے خطب اہم سیاسی شخصیات کو سیکیورٹی کے لیے تھانوں سے نفری لینے کی ضرورت نہیں ہوگی پنجاب پولس نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے کبھی در ایک نہیں کیا غریبوں کی دادرسی کریں گے آئی جی پنجاب امجد جاوے سلیمی کا تقریب سے خطاب سپریم کورٹ بار الیکشن حامد خان گروپ نے میدان مار لیا امان اللہ کنڈرانی سپریم کورٹ بار کے صدر منتخب علی احمد کردگی کیمپ میں جا کر امان اللہ کنڈرانی کو مبارک بات نو منتخب صدر کہتے ہیں ہم کسی سے ذر خرید ہیں نہ کسی کے ماتحد وقالہ برادری کے درینہ مسائل کو حل کروائیں گے ہم چاہیں گے کہ عبدیاء اور حکمران آئین کے مطابق چلیں ڈیل کرنے والے نہیں نیب ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے تبدیلی کا بھانڈا پھوٹ گیا تحریک انصاف کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ چکا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات درست ہونے کا بیان سیاکو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا صرف معاملات بہتر ہونے کا بیان دیا تھا پی ٹی آئی کو صرف چندہ اور بھیک مانگنا آتا ہے رانہ مشہود کی میڈیا سے گفتگو شہر پر سموک کی چادر سانس لینا بھی معاہل لاہور ریڈ زون میں داخل ائر کوالٹی انڈیکس ڈیرھ سو تک پہنچ گیا گارڈن ٹاؤن کا علاقہ آلودہ ترین قرار فضائی آلودگی انڈیکس چار سو آٹھائیس ریکارڈ غازی روڈ میں چار سو ہکتر بیدیاں روڈ پر تین سو تیرانوے ریکارڈ سویزر لینڈ کے ادارے کی ریپورٹ میں انکشاف محکمہ محولیات ائر کوالٹی انڈیکس کے عداد و شمار جاری کرنے سے گرویزان سموگ میں اضافہ ہوا تو سرکاری سکول بند کر سکتے ہیں سبائی وزیر تعلیم کی وارننگ سرکاری سکولوں کو پرائیوٹ سکولوں سے بھی بہتر بنائیں گے رانہ مشہود کی کرپشن سامنے آئی تو کارروائی کریں گے ڈاکٹر مرادراز کی میڈیا سے گفتگو گلز ہائی سکول گل برگ میں کلین این گرین مہم کی تقریب میں شرک کر طلوہ میں ماسک تقسیم کی سینٹ الیکشن امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری سائرہ افزل تارڈ اور ڈاکٹر زرکا تیمور نے کاغذات جمع کروا دیئے نون لیگ کی جانب سے سعود مجید اور سائرہ افزل تارڈ کو ٹکٹ دیے جانے کا امکان پاکستان تحریک انصاف نے جہانگیر ترین کی بہن سیمی ایس دی کو ٹکٹ جاری کر دیا 20 فیصد پاکستانی غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جاتے ہیں 30 ہزار پاکستانی سعودی عرب سمیت بیرون ملکوں کی جیلوں میں قید ہیں مزدوروں کے پاسپورٹ پر ایف آئی اے سے تصدیق شدہ سٹیکر لگے گا وزیراعظم کے معاون خصوصی ظلفی بخاری کی میڈیا سے گفتگو مارڈل ٹاؤن ایمیگریٹس آفس میں بائیومیٹرک سیل کا افتتاق کیا مالی خسارہ کا شکار شاہین ائرلائن کو ایک اور جھٹکا بقایجات کی ادم ادائیگی پر سیول ایوییشن انتظامیاں کا بھی بڑھا ایکشن شاہین ائرلائن کے تمام ائر ریپورٹس پر دفاتر بند کر دیئے ملازمین پریشان ایف بی آر ان ایکشن ایف بی آر نے رائل پام گالف اینڈ کنٹری کلپ کے اکاؤنٹس منجمت کر دیئے رائل پام گالف اینڈ کنٹری کلپ انکم ٹیکس سال دوہزار تیرہ قیمت میں چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کا نادہندہ ہے منصورہ بازار اتفاق ٹاؤن میں ڈکیتی کوشش ناکام بنا دی گئی جرنل سٹور میں ڈاکووں کی لوٹ مار دکاندار کی مزاہمت دکان مالک نوجوان نے ایک ڈاکو کو دبوچ لیا دوسرا فرار وارداد کی سیسٹی وی پوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی تھانہ ہنجروال پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی لاہور کالیج یونیورسٹی میں ہینڈبال چیمپینشپ کا اناکاد شہر کے چھ خواتین کالیج کی ٹیموں میں کانٹے دار مقابلہ لاہور کالیج اور کنیٹ کالیج کی ٹیموں نے فائنل تک رسائی حاصل کر لی اور الہمراہول میں پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام موسیقی میلہ، صوبائی وزیر تعلیم، ڈاکٹر مراد راس اور شدش شخصیات کی شرکر طلبہ نے اپنی آواز کا جادو جگا کر میلہ لوٹ لیا